23-23 میں بروکلین نام کے شہر میں ایک گریب پریوارمنٹ کا جنم ہوا جو کی نیو یورک کے پاس ہے مائیکل جارڈن کو باسکر بول کا بھگوان کیوں مانا جاتا ہے وہ تو باد کی بات ہے پہلے بات کرتے ہیں ان کے بچپن کی جب وہ 10-12 سال کے چھوٹے تھے گریب پریوار کے اندر چار پتر ماتا پتا نہیں چلا پا رہے تھے بڑی کم تنخا تھی پتا جی کی پتا نے ایک دن مائیکل کو بلائے بیٹا مائیکل ایدھر آؤ جی پاپا بیٹا مائیکل یہ ٹی شٹ کتنے کی ہوگی پرانی ٹی شٹ ہے پاپا میں بھی بڑھ ون ڈالر اوکے اوکے گوڈ گوڈ ٹرائی کرو دو ڈالر کا بیچنے کا مائیکل سوچنے لگے ایک ڈالر کی پرانی ٹی شٹ دو ڈالر کی کیسے بیچوں گا دھیان دیجئے گا مائیکل یہ نہیں بولے کہ نہیں ہوگا مائیکل یہ سوچتے تھے کیسے ہوگا اور یہی مائیکل کی خاص بات ہے کب ہون اپنے آپ ریزلٹ آئے گا جب آپ یہ سوچیں گے کیسے ہوگا یہ نہیں سوچنا نہیں ہوگا مائیکل جارڈن نے ٹی شٹ کو دھویا اس کو آرام سے تہ کیا سیدھا کیا فول کیا بزار میں چلے گئے دور تک آٹھ گھنٹے گھومتے رہے سڑک میں بڑے مشکل سے دو ڈالر کی ریلوے سٹیشن کے پاس کسی کو بیچ کے آئے مائیکل جارڈن واپس گھر آئے پتا جی کو بولے پتا جی یہ دو ڈالر ہے پتا جی بولے oh you did well in life very good چار دن کے بعد پتا جی دوبارہ بولے بیٹا مائیکل یہ ٹی شٹ کتنے کی ہوگی پاپا ایک ڈالر good 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 آج اس کو بیس ڈالر کی بیچو بیس ڈالر مائیکل یہ نہیں بولتا تھا کہ یہ نہیں ہوگا مائیکل بولتا تھا سوچتے ہیں کہ کیسے ہوگا مائیکل پھر سوچنے لگی کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا تب ہی مائیکل کو اس کے دوست کے ساتھ ملکے ایک آئیڈیا آیا ایک مکی ماؤس کا سٹیکر لیا اس کو ٹی شٹ کے اوپر پیسٹ کر دیا کسی طریقے سے اور پھر بجار میں دوبارہ لے کے گیا ایسے سکول میں جہاں بہت رئیسوں کے بچے پڑھتے تھے وہاں جا کے باہر بولنے لگا یہ ٹی شٹ بیلڈ ڈالر کی مکی ماؤس ٹی شٹ بیلڈ ڈالر کی مکی ماؤس ٹی شٹ بیلڈ ڈالر کی ایک بچے نے زد کر دی اس کے پتا جی نے ٹی شٹ بھی دلائی پانچ ڈالر ٹپ بھی دیا پچھٹ ڈالر مائیکل نے پتا جی کو دیے پتا جی بولے ویری گوڈ تو زندگی میں بہت بڑا کام کرے گا پتا جی نے پھر مائیکل کو بلا بیٹا مائیکل جی پاپا اب کیا ہے پیٹا ٹی شٹ کتنے کی ہے پاپا ایک ڈالر گوڈ پچھلی بار کتنے کی بیجی پاپا 20 ڈالر اس بار 200 ڈالر کی بیج کی آؤ 200 ڈالر مائیکل یہ نہیں بولے کہ نہیں ہوگا مائیکل سوچے کیسے ہوگا کم آن کم آن کم آن مائیکل سوچے کیسے ہوگا تبھی مائیکل کو پتا چلا ہالی ووڈ کی سب سے خوبصورت ایکٹریس فارہ ان کے پاس کے شہر میں آئی ہوئی ہے ایک پریس کانفرنس کرنے کے لیے مائیکل کو آئیڈیا آگیا بڑے ساری پوشٹر میں کچھ 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 لکھا ٹی شیٹ اٹھایا رات و رات بھاگیا ٹرین پکڑ کے شہر پہنچا جہاں پریس کانفرنس کرنے تھی ہالی ووڈ کی سب سے خوبصورت ایکٹریس فارہ اس کے پاس کسی تینے بار جن کر کے پولیس بیری گیٹ توڑ کے اندر جا کے گھل گئے اور وہاں جا کر کے اس کے سامنے ماسون سا بچہ 12 سال کا ٹی شیٹ لے کے کھڑا ہو گیا آپ کا آٹوگراف چاہیے ہی چاہیے آپ کا آٹوگراف چاہیے ہی چاہیے دیان دیجئے گا وہ نہ نہیں کر پائی فارہ اس کو بہت سندر آٹوگراف دے دیا اور اس کے بعد کیا تھا مایکل تورند بجار میں گئے اور جا کر کے وہیں پہ چھوٹا سٹال لگایا بولا فارہ سب سے خوبصورت ہالی ووڈ کی ایکٹریس کا آٹوگراف کیا ہوا ٹی شیٹ کیول 200 ڈالر میں بھیڑ لگ گئی وہی بھیڑ لگ گئی پہلی بار میں 8 گھنٹا لگا ٹی شیٹ بیچنے میں دوسری بار میں 4 گھنٹا اور تیسری بار میں کیول 4 منٹ لگے بہت بڑی بھیڑ آگئی میں لوں گا میں لوں گا 200 ڈالر کیا میں 300 دے رہا ہوں میں 400 500 ایک ہزار ڈالر وہی پیچھے سے بھیڑ میں ایک آواز آئی میں 2000 ڈالر دے رہا ہوں اور ٹی شیٹ میں ہی لے کے جاؤں گا چار منٹ کے اندر 2000 ڈالر کی ٹی شیٹ بیچی یہی ہوا یہ وہی بچہ تھا جس کو باسکٹ بول کا بھگوان مانا جانے لگا پیا کی اتحاس میں اس نے اتنے ریکارڈ توڑ دیا باسکٹ بول کھیل کھیل کے